اعوذ باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیم الصلاة وعات الزقاة وعمر بالمعروف انہوان المنکر وللہ آقابد العمور اسلامی نظام کے اندر ہم بات کر رہے تھے اس پوام علمی مذاکرہ کے فکر اسلامی سیریز کے اندر کہ اسلام کا معاشی نظام کا جو دوسرا پہلو ہے وہ سب سے اہم ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے پوام کے اندر ہم نے رزق حلال کمانے کی اور اسلامی معیشت کے اندر رزق حلال کو حاصل کرنے کی جو گفتگو تھی اس سے یہ بات سمجھی تھی کہ رزق حلال کمانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ رزق حلال کی کوشش کرے اور تقودہ کرے جب رزق حلال کمالے تو پھر اس رزق حلال کو خرش کیسے کرے تو یہ رزق حلال کو خرش کرنے کے لیے اسلام نے جو بنیادی اصول دیئے ہیں انہیں ہمیں اپنے مد نظر رکھنا ہے اور وہ اصول یہ ہیں تو سب سے اہم بات ہے کہ اسلام میں دولت کو خرش کرنے کا طریقہ کیا ہے دولت کمانے کے بعد اسے خرش کیسے کیا جائے تو یہاں پر دو باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہی معیشت بھی ہم پر فرض ہے یعنی ہم نماز پڑھیں گے جب نماز ادا کر لیں گے تو ہم نے رزق حلال کمانے کی کوشش اور جدوجہد کرنی ہے اور جب ہم جب نماز پڑھنے کے بعد اس کے حلال کی کوشش اور جدوجہد کریں گے تو ہم پر ایک چیز اور فرض کی گئی ہے جسے ہم زکاة کہتے ہیں وقیم الصلاة وعد الزکاة کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اب نماز کا قیام اور زکاة کی ادایگی دیکھنی یہاں پر دونوں عبادات کو ساتھ رکھا گیا ہے اور زکاة جو ہے یہ معاشی عبادت ہے مالی عبادت ہے تو نماز کے بعد زکاة کو فرض قرار دیا گیا اب زکاة کا نظام جو ہے وہ معیشت کی جو ہے نا ایک بنیادی اکائی ہے اسلامی معیشت کے اندر زکاة کی اہمیت جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ہمارے اس نظام شمسی کے اندر چاند کی اہمیت ہے اس کی روشنی ہے اور اسلامی نظام معیشت کے اندر زکاة جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ ایک سرکولیشن آف ویلت کا بہترین ذریعہ ہے دولت کی تقسیم کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے زکاة تو اب اسلام کے نظام معیشت کے اندر زکاة کو ایک بڑے موضوع کے اندر جیسے قرآن نے کہا انفاق فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر اللہ نے حکم دی اس بات کہ خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو جب انفاق فی سبیل اللہ اسلامی معیشت کے اندر ہم لیتے ہیں تو اس میں سے زکاة بھی ہے عشر بھی ہے صدقت الفطر بھی ہے اور باقی صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ زکاة تو اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہے جو مالدار ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر مال جو روپیہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے یا اسی طرح سے اس کے پاس جانور ہیں بھیر بکنیوں کا ریور ہے چالیس کا یا اس کے پاس تیس گائیں بیل اور بھینسیں ہیں یا اس کے پاس پانچ بڑے اونھ ہیں تو ان پر زکاة ہے یعنی مال مویشی پر لائف سٹاک پر بھی زکاة ہے اسی طرح سے جو کاروبار کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے سنت جو چلا رہا ہے جو اپنے انڈسٹری لسٹ ہے جو بزنس کرنے والے اس پر بھی زکاة ہے اور جو ذمہ دار اس کے اوپر اوشر ہے تو یہ ساری چیزیں انفاق انفاق فی سبیل اللہ کے حصہ ہیں یہ ساری چیزیں جو زکاة کے اندر آتی ہیں یہ اصل میں انفاق فی سبیل اللہ ہی کا ہی تسلسل ہیں اللہ کے راستے میں مال خرش کرنا کیونکہ قرآن مجید نے اللہ کے راستے میں مال خرش کرنے کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا اور فرمایا اب دیکھئے مال یعنی مال سے جو محبت کرتے ہیں دیکھئے مال کی محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی مال کی محبت کا اللہ نے انکار نہیں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ مال کی محبت تو ہے تمہیں اب اس محبوب مال کو تم نے میرے راستے میں خرش کرنا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کا پہلا ذریعہ ہے زکاة جو ڈھائی فیصد ہے یعنی ڈھائی فیصد دینی ہے آپ نے اپنے مال میں سے اور سال میں ایک دفعہ دینی ہے اولانِ ہال کہتے ہیں اس کو نساب یعنی زکاة کا جو نساب ہے وہ آپ نے ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر اگر آپ کو پاس مال ہے اور اس پر آپ نے ڈھائی فیصد دینی ہے اب تو ساڑھے باون تولے جو ہے یہ اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ساڑھے باون تولے کی قیمت بہت فرق ہے ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور ساڑھے باون تولے سونے کی قیمت بہت کم ہے اس وقت سونے اور چاندی کا اہدِ نبی میں یہ دورِ صحابہ میں یہ بعد میں بنو میعہ کے دور میں بنو عباس کے دور میں خلافتِ عثمانیہ کے بعد تک بہت کم فرق تھا سونے اور چاندی کے ریٹ میں لیکن آج کے اس نظام سرمایہ داری کے اندر اس کیپیٹلسٹ دور کے اندر سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے یعنی سونا جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہو گیا ہے اور چاندی کی قیمت بہت کم ہے تو لہٰذا ہمیں اس پہ بھی اب غور کرنا ہے کہ زکاة کا صحیح نساب جو ہے وہ میرے خیال کے اندر وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی بجائے اگر ہم ساڑھے 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 سونے کو رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ساڑھے باون تولے چاندی کا اگر ہم نساب رکھتے ہیں تو بہت سے ایسے مستحقین بھی ہیں کہ جو زکاة لینے والے ہیں وہ زکاة لینے سے محروم ہو جائیں گے چالیس پنچالیس ہزار روپیہ کس کے پاس نہیں ہے آج پچاس ساٹھ ہزار روپیہ کس کے پاس نہیں ہے زیادہ اس کی قیمت پچاس ہزار بنتی ہے تو پچاس ہزار تو مستحقین کے پاس ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو لہٰذا وہ لوگ محروم ہو جائیں گے بہرحال ہمیں جو ہے اس مسئلے پر غور کرنا ہے کہ زکاة کے مستحق لوگ جو ہیں وہ زکاة کی رقم لے کر معاشی طور پر خودکفین ہو جائیں تو جو زکاة ہے یہ اصل میں معاشی خودکفالت کا ایک ذریعہ ہے تو اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد عشر ہے عشر زمیداروں پر ہے جو زراد پیشہ ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اور فصلیں اٹھاتے ہیں جو بھی فصل اٹھائیں وہ گندم ہو چاول ہو سبزیاں ہو وہ پھل ہو سب پر جو ہے وہ عشر ادا کریں گے اب عشر میں دو زمینیں ہیں ایک بارانی زمین ہے جو ہمارے اب بہت کم ہے زیادہ تو چاہی زمینیں ہیں نا جنہیں ہم ٹیو ویل کے ذریعے اور مختلف ایریگیشن کے ذریعے اپنے ٹیو ویل اور پیٹر انجن اور مختلف ٹربائنوں کے ذریعے پانی فرام کرتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ اس سے نصف ہو جائے گی یعنی وہ ایک بڑا دس کی بجائے جو ہے وہ ایک بڑا بیس ہو جائے گی یعنی اس کے فائی پرسنٹ ہم زکاة دیں گے تو دس فیصد کی بجائے وہاں پر پانچ فیصد ہو جائے گی تو یہ عشر ہوگا تو عشر بھی ادا کرنا لازم ہے اور اس سے برکت ہوتی ہے دیکھئے اللہ تعالی نے جب زکاة کا نظام فرض کیا جو لوگ زکاة دیتے ہیں بقاعدگی سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور ان کے مال کے اندر ہمیشہ برکت رہتی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس طرح جو لوگ عشر دیتے ہیں ان کی فصلے ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں ان کے باغات کے اندر پھل اچھے ہوتے ہیں اور ان کو کبھی معاشی طور پر کوئی تنگی نہیں آتی اور اسی طرح سے انفاق فیصد بیلی اللہ کے اندر جو ہے وہ صدقات ہیں جو صدقت الفطر جو عید الفطر پر ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی ہم سب پر فرض ہے واجب ہے اور گھر کے تمام افراد پر ہے چھوٹے بڑوں پر ہے کہ گھر کا سربراہ یہ جو کمانے والے ہیں وہ اپنے اہل خانہ کا اپنے گھر کے لوگوں کا صدقت الفطر ادا کریں اور وہ اس کی قیمت جو ہے وہ چار درجوں کے اندر ہے گندم پر ہے اس طرح جنکجور پر ہے کشمش پر ہے جو پر ہے تو اس کے مختلف جو پیمانے ہیں جو سو روپے سے لے کر تیرہ سو روپے تک جاتے ہیں تو یہ صدقت الفطر کیوں دیا جاتا ہے تاکہ سرکولیشن آف ویلت ہو دولت کو تقسیم کیا جائے اور دولت کو تقسیم جب کریں گے ہم عید سے پہلے تو غربہ مساکین عید کی خوشیوں میں شریف ہو سکیں گے تو یہ بھی اصل میں معاشی ترقی کے لیے ہے معاشی فلاہ کے لیے ہے تو اسلام کے معاشی نظام کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جو بنیادی مقصد کیا ہے وہ یہی ہے کہ معاشی خوشحالی آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشی خوشحالی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ رکھا ہے اور اس کو عبادت قرار دیا ہے اس سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جتنے صدقات ہیں جو نفلی صدقات ہیں تو صدقے سے بلائیں ڈلتی ہیں آجناب علیہ السلام و تسلیمات کا فرمان ہے صدقہ جو بلاؤں کو ڈالتا ہے اور صدقہ دینے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو لمبی عمر پائے اور اس کے رزق میں مال میں برکت ہو جو یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال دے ضرورت مندوں کو دے تو یہ جو تقسیم دولت ہے اور اس کے جتنے ذرائع ہیں یہ صدقات نافلہ بھی اس سے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اسلامی حکومت کے اندر اسلامی معیشت جب قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ذرائع آمدن اور خرچ ہیں اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو حکومت کی اور بیت المال کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ معاشرے کی خوشحالی کے لیے افراد کی خوشحالی کے لیے بیت المال کو خرچ کرے بیت المال سے وظائف دیے جاتے ہیں بیت المال کیا ہے یہ اسلامی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں لوگوں کے زکاة صدقات خیرات سے پیسہ آتا ہے اور حکومت وصول کرتی ہے کیونکہ یہ بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی معیشت کے اندر زکاة صدقات وصول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے جب سے یہ کام ریاست و حکومت نے چھوڑا ہے اور افراد نے خود کیا اپنے طور پر اس کے وہ سمرات نہیں آ رہے تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکاة و صدقات و خیرات اشر جمع کرے اور جمع کر کے غورابہ مساکین پر خرچ کرے ان کو معاشی طور پر خود کفیل کرے اور پھر اس کا اسلامی معیشت کے اندر جو بیت المال ہے وہ غورابہ مساکین کو بزایت دے گا ان کی معاشی خوشحالی کو بندبست کرے گا ان کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گا ان بیمار لوگوں کی صحت پر خرچ کرے گا جو دبا اور علاج کی استعداد نہیں رکھتے اور پھر پورے معاشرے کی خوشحالی پر خرچ کرے گا تو یہ بیت المال جو ہے اس کے ذرائع عامدن پر غور کریں تو وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ عمرہ سے مال لے کر بیت المال میں جمع کیا جائے اور غورابہ پر خرچ کیا جائے مساکین پر خرچ کیا جائے اور ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں جنہیں ضرورت ہے اس بات کی تو اس لیے اسلامی نظام معیشت بڑا خوبصورت نظام ہے اس کے اندر جو زکاة ہے عشر ہے جو صدقات ہیں ان کی رقم ایسے بلا مقصد نہیں خرچ کی جاتی ایک خاص مقصد کے تحت خرچ کی جاتی ہے اور وہ جو ضرورت مند لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے اور ان کی بنیادی ضروریات پر خرچ کی جاتی ہے اور اس کا ایک سب سے عالی مقصد کیا ہے کہ تمام جتنے بھی معاشرے کے وہ افراد جو معاشی طور پر پیچھے رہ گئے ہیں وہ معاشی طور پر خوشحال ہو جائیں ان کی معاشی خوشحالی کا ذریعہ ہے اور بیت المال کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کی ترقی میں معاشی دور میں پیچھے رہ جانے والوں پر خرچ کریں معاشرے کو ترقی دینے کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے بیت المال کا صحیح استعمال کیا جائے اور جو بیت المال کے جو وزیر ہوں جو بیت المال کے سیکٹری ہوں وہ امین ہوں دیانتدار ہوں وہ صادق و امین کی شرائط پر پورا ادرتے ہوں اور وہ اپنے اوپر وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے وہ اپنے عزیز و اکارہ پر وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے یہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے اس امانت کو وہ استعمال کریں گے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میار دیا کہ دیانت اور امانت کا اس پر خرچ کریں گے یعنی اس پر دیکھئے اہد نبی کے اندر بھی جو مال تھے وہ مال وصول کر کے آتے تھے بیت المال میں جمع کراتے تھے اگر انہیں کوئی توفہ تاہب بھی ملتا تھا ذاتی حیثیت میں یہ توفہ نہیں دیا یہ ہماری جو سرکاری حیثیت اس میں ہمیں دیا تو وہ اس توفہ کو بھی بیت المال میں جمع کراتے تھے اور یہی سلسلہ خولفہ راشدین نے اپنے دور میں جاری رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بڑی اہم مثال ہے کہ کچھ لوگ گئے اور وہاں سے انہیں توفہ تحائف دیے گئے انہوں نے کہا یہ بیت المال کا مال ہے اور یہ ہمیں انہوں نے ذاتی دور پر تحائف دیے جمع کراتے ہیں دیکھیں یہ ہے دیانت امانت کا میار آج اگر ہم بیت المال کو اس میار پر لے آئیں دیانت امانت پر تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور جن معاشروں کے اندر کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ اصول یہ قانون آپ نافذ کریں گے وہ معاشرہ ترقی کرے گا دیکھئے ناظرین ہم اس قوم کے اندر فکر اسلامی کی بات جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ فکر اسلامی تو عمل کرنے کے لئے ہے اپلائیڈ ہے فیوری نہیں ہے آج ہمیں اس بات کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسلام کی معاشر تعلیمات کو ایک فیوری کے طور پر لیتے ہیں نظری طور پر لیتے ہیں عملی طور پر نہیں لیتے ہیں جب تک ہم اسلام کے معاشر نظام کو اسلام کے معاشرتی نظام کو عملی طور پر اپنے ہاں نافذ نہیں کریں گے اس کے وہ سمرات سامنے نہیں آئیں گے تو بیت المال کا نظام ایک بہترین نظام ہے معاشی کفالت کا اور غربت کو دور کرنے کا اور معاشی ترقی کا اور معاشی خوشحالی کا بہترین طریقہ کار اس نظام میں دیا گیا ہے تو اگر ہم بیت المال کے اس نظام کو اپنا لیں جو دیانت اور امانت پر ہے اور غربہ مساکین کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف پورا ہی نہیں کرنا بلکہ ان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے انہیں خود کفیل بنانا ہے خود کفالت کا نظام ہے اور اس کو اپلائی کریں اپنے معاشرے کے اندر تو پاکستان بھی بلکہ تمام مسلمان ملک اگر اس کو نافذ کریں گے تو پوری دنیا کے اندر معاشی ترقی کریں گے اور یہ دیانت امانت کے اصول کو اپناتے ہوگئے اس نظام کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور امام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے مایکرو فنانسنگ بھی کی جا سکتی ہے میں اب ذرا ایک اور پہلو بھی بات کرتا ہوں کہ بیت المال کے ذریعے ہم مایکرو فنانس بھی کر سکتے ہیں بیت المال کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کرزے دے کر اور لوگوں کو کام سکھا کر ہنرت سکھا کر انہیں چھوٹے کاروبار شروع کرا کے دے سکتے ہیں اور اس مایکرو فنانس کے ذریعے آج دنیا نے بڑی ترقی کی ہے اور مسلمان ملکوں نے بھی بہت ترقی کی ہے بنگلہ دیش کی مثال ہے ملیشہ کی مثال ہے اور پاکستان میں بھی اب یہ کچھ کام شروع ہو رہا ہے تو اس کام کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے بڑھانے کی ضرورت ہے اگر ہم مایکرو فنانس کریں تو پاکستان کی زمین میں بھی بڑا دم اور خم ہے یہ جو مٹی ہے نا پاکستان کی اور یہاں کے جو مزدور ہیں بڑے مہنتی لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں لیکن ہمیں ان کی تربیت اور ٹریننگ کر کے انہیں مایکرو فنانس کے ذریعے ان کو کام پر لگایا جائے اور وہ بہترین افراد بن سکتے ہیں بہترین کاروبار کر سکتے ہیں دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جو بھی ملک اسلام کے ان معاشی اصولوں کے مطابق کام کرے گا وہ معاشی ترقی میں آگے جائے گا اور دنیا کا ایک بہت مضبوط معاشی ملک بن جائے گا تو آئیے اسلامی معیشت کو سمجھیں اور اسلامی معیشت کے اصولوں پر مطابق اپنے معاشی نظام گستوار کریں اور اس کو عملی طور پر لیں اس کو اپلائی کریں نہ کہ اس پر صرف نظری باتیں کرتے رہیں ہمارے پاس بہت سا لیٹریچر ہے لیکن اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے تو میں اپنی اس معام کے ذریعے ناظرین کو بھی اور اہل علم کو بھی اور اہل اقتدار کو بھی اس بات کی دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ اسلام کے معاشی نظام کو عملن اپنے ہاں نافذ کریں تو پھر دیکھئے ناظرین اس کی برکات اس کے سمراد اور اس کے فوائد کہ ہم بہترین ایک معاشی ملک بنیں گے بہترین نظام حکومت اور بہترین نظام معیشت کے ذریعے ہم دنیا کی ترقی آفتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں کسی سے کرزہ نہیں لینا پڑے گا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا بلکہ ہم لوگوں کو دینے والے ہوں گے پھر ہمارا ہاتھ اوپر ہوگا اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں گے اسلام کے معاشی اصولوں کو انفاق فی سبیل اللہ کو اور بیت المال کے نظام کو اگر ہم صحیح طور پر اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں نافذ کر دیں گے تو پھر ہم دنیا کو دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے پھر ہم دنیا کے مالیاتی دارے جو ہیں ان کے مقروض نہیں رہیں گے اسلام نے ہم اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اسلام کے معاشی اصولوں کو جب اپنائیں گے تو پھر ہم دنیا سے مانگیں گے نہیں بلکہ دیں گے تو پھر آخر پہ میں بات کرتا ہوں کہ ایک دور آئے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا کہ بن عمیہ کے دور میں لوگ زکاة دینے والے تھے زکاة ساری بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور بیت المال سے زکاة لینے والا کوئی مستحق نہیں ملتا تھا یعنی وہاں غربت ختم ہو چکی تھی تو آئیجے ہم اسلام کی ان سنہری تعلیمات کو اپنے معاشرے میں عملی طور پر لے کے آئیں ہمارے حلعقد ہمارے اہل اقتدار اور ہمارے معاشیات کے فنانس کے ماہرین اسلام کے معاشی نظام کو سمجھیں اور اس کے عملن نافذ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کے سمرات اس کی برکات اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت طویل عرصے میں نہیں مختصر عرصے میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين